اکالی پھولا سنگھ سترہ سو اکسٹھ میں ایک سکھ جاٹ فیملی میں پیدا ہوئے اکالی پھولا سنگھ نے چھوٹی عمر میں نتنم میمیرائز کر لی تھی بچپن میں وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک نتنم کا کچھ حصہ یاد نہیں کر لیتے تھے چودہ سال کی عمر میں اکالی پھولا سنگھ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ نیک خواہشات دھرم کو برقرار رکھنے غریبوں کی مدد کرنے پنت کی خدمت کرنے اور دل میں گروہ کی پناہ میں رہنے لگے اور میدان جنگ میں ایک رول مڈل بن کے زندگی گزارنے لگے